اگر مرد ہو تو اپنا کپڑا ٹکھنے سے نیچے رکھے اس کے لئے جہنمی وحید ہے اسی طرح غصر میں حضر میں خیال نہ کرے یا ٹکھنے اپنا اور کپڑا لبا رکھے آداب خانہ کعبے میں یہی حکم ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلیں توان زیادہ کریں کعبے پہ نذر پڑھے دعا کیا کریں قرآن شریف زیادہ پڑھے مدینہ پاک میں درو شریف زیادہ پڑھے ہم جدے کے رہنے والے حج کے دنوں میں بغیر احلام کیا ہے مسجد احلام عائشہ زبان کی حج کیا ہو ٹھیک ہے ایک آدمی کوئی تاریخ کچھ پتہ نہیں ہے چلتا کیا رمضان اس سے کسی بھی تاریخ کو زکاة دے سکتا ہے ہمارے علاقے میں کسی کی آنکھ میں کچھ چل وغیرہ چل جائے تو کیا آنکھ میں بیوی یا ماں کا دوبھ ڈال سکتا ہے ڈال سکتا ہے کوئی مدین نہیں لیکن سب سے اس کا بہتر علاق جو حکمہ نے لکھا ہے کہ خالص شہد ہو یعنی اپنے سامنے ہوتا رہے یہ بزار والی نہیں اس سے سلائی آنکھوں میں ڈالے تو بالکل آنکھیں ساف ہوئی ہیں اسی طرح خالص ار کے گلاب جو ہے لیکن صحیح ار کو کیمیکل والا نہ ہو خود نکال لو پھولوں سے وہ آنکھ میں ڈال ہے جو ساف ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی کہ پیروں کے درس میں میرا پرکزن پنج پیروں کے درس میں پڑھتا ہے بالکل ٹھیک ہے پنج پیری حضرات جو ہیں صحیح معنی میں علماء ہے اور ساری زندگی اور گزرگوں نے قرآن کی سمت کی بی بی پاکستان دیویدے پر آ رہی ہے کیا احرام بانگیا ہے بالکل احرام بانگیا ہے اس سے پہلے جدے رکنا ہے کچھ دیر احرام بانگیا ہے کچھ دیر کے لئے نہیں چونکہ اس بیچارے کو ملنے کی جلدی ہے احرام ہوگا تو نہ کرنا پڑے گا صبر کر لو جہاں تم نے اتنے مہینے گزار دی ہیں دو گھنٹے عمرے میں گزر جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سود کا مال مسلمانوں میں بانٹے حرام ہیں جب سود حرام ہے تو مسلمانوں کو کیوں دے ٹکھنے سے نیچے کپڑا رکھنا بالکل حرام ہے جہنم کی وعید ہے سیدھے میں سبحان ربیت آلہ رب فرلی پارڈے جائز ہے لیکن افضل روحی ہے جو حضور نے فرمایا کہ جب سورت سبی حصہ ربک اعلیٰ اتری ہے حضور نے فرمایا اجع دو حافی سجیود ایک انسجے پہ پڑھا کرو سبحان ربیت آلہ تو جو حضور فرمائے کہ اپنے اکت نہ لڑا ہونا سبحان رب پر آلہ پڑھ کے پھر رب پر فرلی رب پر فرلی پر پڑھتے رہو چھوٹی داری رکھنا وہ بھی بڑا ہے ایک مجھ سے کم ہو شریعت کے خلاف ہے یہ اپنی پران پڑھنی کا کچھ حصہ وقف کرنے کے بعد باقی اولاد میں تیسرے حصے سے زیادہ آپ خیلات نہیں کر سکتے تیسرے حصے سے زیادہ وقف نہیں کر سکتے تیسرے حصے سے زیادہ